بھارت کے انکار کے بعد کرتارپورہ حدالی کے لیے پاسپورٹ اور ریجسٹریشن کی شرط بحال کر دی گئی ہے دونوں ممالکہ یاتنیوں کے فیرستوں کے تبادلے پر کام جاری ہے صفات زرائی کے مطابق یہ ممکن نہیں کہ بھارت پاسپورٹ چیک کرے اور ہم نہ کریں کرتارپورہ حدالی پر بھارت کے انکار کے بعد پاسپورٹ اور ریجسٹریشن کی شرط بحال کر دی گئی بھارت کے اعتراض کے بعد خصوصی ریائت کو جاری نہیں رکھا جا سکتا صفارتی زرائی کے مطابق ممکن نہیں کہ بھارت پاسپورٹ چیک کرے اور پاکستان نہ کرے پاکستان نے ایک سال کے لیے پاسپورٹ اور دس روز قبل ریجسٹریشن کی شرط ختم کی تھی دونوں ممالک کے جانب سے یاتنیوں کی فیرستوں کے تبادلے پر کام جاری ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد پیسل کی جانب سے کہا گیا کہ یاتری تین انٹری پوائنٹ سے پاکستان میں داخل ہوں گے یاتری رہداری، بھاگا بارڈر اور دیگر ممالک سے پاکستان پہنچیں گے تقریب میں منموہن سنگھ، نوجود سنگھ سدھو، بھارتی پنجاب کے وزیراعلا شرکت کریں گے دوسرے جانب سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزی لاہی نے بھی مولانا فضل الرحمان کے اس مطالبے کو درست کرا دیا پاسپورٹ کے بغیر کرتار پور کسی کو نہیں آنے دینا چاہیے حکومت ظاہرین کو واقع سہولیات ضرور دے لیکن پاسپورٹ کی شرط ساتھ رکھے پاسپورٹ ہوگا تب ہی یہاں آنے جانے والوں کا ریکارڈ ہوگا موسیقی